موسیقی موسیقی آخر میری کیا کرتے تھے جو مجھے تھی بڑی سزا ملے میں نے تو کسی کے ساتھ برا بھی نہیں کیا پھر کیوں اب میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی کبھی بھی نہیں میں سر سے کتا پیار کرتے تھے بٹ آئی ہیٹ یو آئی ہیٹ یو مجھے نہیں پتا تھا اب روٹ کے ساتھ کولڈ ہارٹڈ بھی ہو جنکوک یہ میں کیا سن رہا ہوں تم نے وی کو یہاں سے نکال دیا ہاں میں نے اسے نکال دیا کیونکہ گلتے اس کے تھے اوہو جنکوک تم کیسے ہو گئے ہو ہاں اپنے روٹ بھی مت بنو کسی کے لیے مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے بھائی جنکوک جو تم نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا آپ کا ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ تم غلط ہو وی ایسا نہیں کر سکتے وی اتنے سالوں سے یہاں پر کام کر رہی ہے تمہیں تھوڑا تو بھروزہ کرنا چاہیے تھا اس پہ بہت تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو بھائی آپ اس کی طرف داری کر رہے ہو اس نے میری اتنی امپورٹن پیپر جلا دی میں کسی کی طرف داری نہیں کر رہا ہوں جو سچ ہے میں وہ ہی بتا رہا ہوں اس کی گلتی تھی اسے سزا مل نہیں چاہیے اچھا ہے وہ خود ہی چلی گئی ورنہ مجھے نکالنا پڑتا انہاں جنکوک بس بہت ہو گیا تم سے بات کرنے ہی بیکار ہے اتنا کہتے ہیں شکا وہاں سے چلا جاتا ہے اور آفیس بھی آف ہو جاتا ہے اور جمین اپنے گھر چلی جاتی ہے وی کیا ہوا جمین تم آگئی کیا ہاں ہاں میں آگئی بس کرو وی تم نے بہت رو لیا پلیز اب بند کرو جمین میں نے تو کوئی گلتی بھی نہیں کیا تب بھی مجھے کی اتنی بڑی تزا مل رہی ہے مجھے پتا ہے وی تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے یہ سب گلتی اس نونسینس کی میرا مطلب اس نونسینس کی یہ سارا کا سارا رائطہ جو فیلا ہے نا یہ سب اسی نے فیلایا ہے اب کیا فائدہ کچھ کرنے کا اب میں وہاں کبھی واپس نہیں جاؤں گی کبھی ان سے نہیں ملوں گی پر وی کیا تم اسے گلت ثابت کرنے کے لئے آفیس میں جاؤ گی صرف نہیں مجھے کسی کو کوئی گلت ثابت نہیں کرنا ہے اب میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی کبھی بھی نہیں کوئی بات نہیں تمہیں جانا تو جاؤ ورنہ نہیں اوکے پر پلیز اب تم مت رو تم بہت رو چکی تمہاری ثابت خراب ہو جائے گی میری کوئی ثابت خراب نہیں ہوگی میں ٹھیک ہوں پر وی کیا تم اب سر سے پیار نہیں کروگی کیا نہیں میں اسے پیار تو کیا وہ نفرت کے بھی قابل نہیں ہے اوکے ٹھیک ہے تم ناراض مت ہو تم جا کے سو جاؤ اوکے آرام کرو میں انسی تمہاری وجہ سے میری فرینڈ کی یہ حالت ہو گئی اب دیکھو میں تمہیں اصد کیا کرتی ہوں جنگوک بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے یہی رکو ابھی پر کیا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی پلیز مجھے جانے دو میں نے کہا رکو تو رکو اور ہاں یہ تم نے کیا کیا ہاں آج آفیس میں کس کو نکال دیا تم نے آپ کا کہنے کا مطلب کیا ہے میں نے کس کو نکال دیا اچھا جیسے تم بڑے بھولے بن رہو کس کو نکال ہے تم نے آفیس سے گلتی تھی تو گلتی کی سزا ملی اور ہاں میں نے اسے نکالا نہیں ہے وہ کھود گئی ہے یہاں سے جنگوک تم نے ایسا اس کے ساتھ کیوں کیا ہاں آپ سے مطلب آپ اپنا کام کرو بس مجھے میرا کام کرنے دو جنگوک وہاں سے اپنے روم میں چلا جاتا ہے کیوں کیوں میں اتنا رود کیوں یہاں تک کہ میں اپنے مام سے بڑھن سے بات نہیں کرتا کیوں ام سوری مام لیکن آپ کی بھی گلتی تھی آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کیا میں نے بھی کے ساتھ زیادہ گلت کر دیا کیا اچھوکے کل وہ آئے گی تو میں اسے سوری کہہ دوں گا ویسے گلتی اسی کی تھی بھی میں آپ پر جا رہی ہوں کے اپنا دھیان رکھنا ہاں تم جاؤ میں کھال رکھوں گی اپنا اوکی تو میں چلتی ہوں کیا تم نے ناشتہ کیا دیکھو بھی میں چلتی ہوں اور ہاں رونا بلکل بھی مت ہو کے ہاں میں نہیں روں گی تم جاؤ آرام سے میں اب ان سب کے بارے میں بھول چکی ہوں اچھی بات ہے تو میں چلتی ہوں کی بائی پھر جیمن آفیس کے لئے نکل جاتی ہے وہ تو مجھے ہی پتے میں اپنا آپ کو کیسے سمال رہی ہوں بٹ مجھے اسے بھولنا پڑے گا مجھے آگے بڑھنا پڑے گا اس نینجی کا کچھ تو کرنا پڑے گا مجھے ہم تبھی سامنے سے جنکو کاتا اور جیمن سے پوچھ رہا ہے جیمن کیا تمہارے ساتھ بھی نہیں آئے آج نہیں سر وہ اب یہاں نہیں آئے گی پر کیوں ہاں آپ کو تو سب پتہ ہوتے ہوئے بھی پوچھ رہو گی ایسا کیوں کیا بھی سچ میں نہیں آئے گی یہاں پر ہاں نہیں سر وہ یہاں نہیں آنے والی اس کو بہت ہرٹ ہوا ہے آپ کی باتیں اس لئے وہ یہاں نہیں آئے گی اب بائی راوے گوڈ مانین اتنا کہتے جیمن وہاں سے چلی جاتی ہے کیا نہیں آنے والی اتنا ایگو اتنا ایٹیٹیوڈ پر کوئی نہیں اس کے آنے سے میرا آفیس بند نہیں ہونے والا وہ آئے یا نہ آئے آئے اسی طرح ایک ہفتہ ہو جاتا ہے وی آفیس نہیں آتی ہے وی کو یہاں سے گئے ہوئے ون وی کو گیا اور تم نے ابھی تک کچھ سوچا نہیں اس نینسی کا کرنا کیا ہے بولو جن میں نتنے چپ چاپ کیوں بیٹھ ہو یوں رکو جیسو میں نے ان ہفتہ میں بہت کچھ سوچا ہے اور اس نینسی کا سچ ہفتہ سامنے آکے رہے گا وہ نینسی تو گئی کام سے اب پھر جن میں نینسی کے پاس جاتی ہے فائنلی ون ویک سے کبھی شانتی ہے یہاں پر وہ وی نہیں ہے اسی لئے اب اس کی فرینڈ بھی شانت ہے ہائی نینسی کیسی ہو تم میں تو ٹھیک ہوں لگتا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ایسی کیوں بولٹیوں میں تو تمہارا بس حال چال پوچھنا آئی تھی تم اور میرا حال چال پوچھو گی ہاں تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے یا تو اپنے دوست کے جانے کی گم میں تم پاگل ہو گئی ہو وہ نینسی اب چھوڑو وی چلی گئی اب اس کی باتیں نہ ہی کرے تو ٹھیک ہے ویسے چلے دوستی کر لیتے ہیں ہم دونوں تو تمہارا اس بارے میں کیا ارادہ ہے بولو دوستی وہ بھی تم مجھ سے کرو گی کیوں کیوں ہم دوست نہیں بن سکتے بولو بن سکتے افکارس تو اچھا تم مجھے یہ بتاؤ تم نے وی کو نکال لے گیا ہاں سے کیا 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 تھا تم بتانا چاہو تو بتا سکتے ہو مجھے ویسے میں تمہیں بتانا تو نہیں چاہتی لیکن بتا دیتی ہوں اب تو میری فرینڈ و آخر کار تو سنو میں نے یہ سب کیا تھا وی کے ساتھ نینسی جیمن کو سب کچھ بتا دیتی ہے دیکھا تم نے کتنی انٹیلیجنٹ ہوں میں دیکھ لیا تم کتنی انٹیلیجنٹ ہو تم سے بڑا بیو کوف کوئی نہیں ہے یہاں پر مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی بڑی بیو کوف ہو ہی تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے ہاں بولو تم میں کیا لگتا میں تم سے دوستی کروں گی جیمن میں نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا ہے ریکارڈ کر لیا ہے تمہارا مطلب کیا ہے ہاں تمہاری جتنی بھی رام کا تھا تم نے سنائی نا وہ سب میں نے ریکارڈ کر لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی بڑی بیو کوف ہو ورنہ میں ایک ہکتا نہیں لگاتی تمہیں پکڑنے میں دھوکا ہاں دھوکا میں نے تمہیں دھوکا دیا اب میں یہ سارے ریکارڈنگ جا کے سر کو دکھاؤں گی اب دیکھو تم کیسے جاتے ہیں یہاں سے دیکھو تم یہ سر کو نہیں دکھا سکتی اور یہ سر تم کیا کر رہے ہیں چھوڑو اسے کیا چھوڑوں موبائل کو نو کبھی نہیں آپ تو یہ ریکارڈنگ جائے گی سر کے پاس جائے ریکٹ اور تم جاؤ گے آفیس پہ باہر تم اپنے آپ کو بہت زیادی ہوشیار سمجھتی ہو نا پر تم اتنی بڑی بیو کوف بھی ہو تم نے تو وی کو یہاں سے نکال کے بہت کلٹ کام کیا اب دیکھو ریکارڈنگ سر کے پاس جائے گی تم نے بلکل ٹھیک کہا جیسو ایکزیکٹلی یہی ہوگا پلیز ایسا مت کرو میرے سات میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی پلیز ایسا مت کرو پلیز اب تمہیں پتا چلا جب تم نے وی کے ساتھ یہ سب کیا تھا اسے کتنا برا لگا ہوگا جیسے اب تمہیں لگ رہا ہے ہاں جیمن مجھے سب پتا چل گیا میں وی سے مافی پہ بانگلوں گی پلیز تم یہ سر کو ریکارڈنگ مت دکھانا پلیز پلیز ٹھیک ہے تمہیں وی کو کال ملاتی ہوں جیمن وی کو کال ملاتی ہے اور وی فون اٹھاتی ہے ہالو جیمن کیا ہوا میں میں ان سے بول رہی ہوں وی I'm I'm really sorry پر کیوں تم sorry کیوں بول رہی ہو پلیز چوبی میں نے کیا مجھے اس سب کے لئے ماف کر دو I'm really sorry میں بہت پچھتا رہی ہوں پلیز مجھے ماف کر دو وی I'm sorry دیکھو میں نے تمہیں ماف کیا اب ایسا کسی اور کے ساتھ مت کرنا اوکے ہاں وی I'm sorry میں نے تمہیں سب بہت برا کیا نا اور وی کال کارٹ دیتی ہے دیکھو جیمن میں نے وی سے مافی بھی مانگ لیا پلیز سر کو مت دکھانا I'm sorry نانسی تم نے تو مافی مانگ لیا لیکن سر کو دکھانا ضروری ہے جیمن پلیز مت دکھاؤنا میں یہاں سے چلی جاؤں گی میں بہت دور چلی جاؤں گی پلیز پلیز مت دکھاؤ سر کو یہ ریکارڈنگ اگر تمہیں دکھانی بھی ہے تو پلیز میرے جانے کے بعد دکھانے یہ سب پلیز پلیز یہ ریکارڈنگ میں بعد میں دکھاؤں یا بھی دکھاؤں دکھانے تو مجھے پڑے گی اور ویسے بھی میں تو یہ جب چھوڑنے کے لئے نہیں کہہ رہی ہوں تم نے اپنی گلتی مان لی میرے لیے وہی بہت بڑی بات ہے نہیں جیمین مجھے یہاں سے جانا پڑے گا اگر میں یہاں رہوں گی تو گلٹ میں رہوں گی پلیز مجھے جانے دو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی اتنا کہتے ہیں نینسی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیمین وہ سارے ریکارڈنگ چنکوں کو دکھانے کے لئے اس کے آفیس جاتی ہے ایکسکیوز می سر کیا ہوا بولے جیمین سر مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے بہت ضروری کیا دکھاؤ گے مجھے دکھاؤں سر مجھے وی کی بے گناہی دکھانی ہے آپ کو کیا بے گناہی پھر جیمین جنگک کو سارے ویڈیو دکھاتی ہے پھر دیکھا سر آپ نے وی انوسینٹ ہے وی نے کچھ نہیں کیا ہاں میں نے دیکھا بھی اور سنا بھی سب تو اب آپ کو پاتا چلا وی انوسینٹ ہے وی نے کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ سب کچھ اس نینسی کا کرا دھرا تھا اس نینسی کو بلاؤ اب تو وہ گئی اس آفیس سے باہر سر وہ یہاں سے چلی گئی اس نے آفیس چھوڑ دیا اب میں چلتی ہوں مجھے جو دکھانا تھا میں نے دکھا دیا آپ کو پھر جیمین وہاں سے چلی جاتی ہے یہ 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 بس مزا گیا کیا ہوا جیمین تم بڑی خوش نظر آ رہی ہو تمہیں پتا ہے اس نینسی کا بھانٹا پھوٹ گیا اور وہ پکڑی گئی ہاں اچھی بات ہے کیا ہو ابھی تم خوش نہیں ہو کیا اب تو تم آفیس آو گی نا ہے نا بولے نا ایم سوری جیمین بٹ میں اس آفیس میں واپس نہیں جانے والی بہت انسٹ ہوئی ہے میری اس لئے میں وہاں نہیں جاؤں گی پلیز مجھے فورس مت کرنا پر وی اب تو سب کچھ ٹھیک ہے نا تو تم واپس کیوں نہیں آو گی ہاں پلیز جیمین میں وہاں نہیں آنا چاہتی اب مجھے نہیں جانا ٹھیک ہے جیسے تم کہو چلو ساتھ میں کھانا کھاتے ہوکی وی اور جیمین ساتھ میں دینر کر کے پھر سونے چلے جاتے ہیں وی میں چلتی ہوکی اپنا دھیان رکھنا ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ اور ہاں مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے کیا تم رات میں جلدی آ جاؤگی ہم شام کو دینر کرنے جائیں گے بہت مزا آئے گا کیا تم چلوگی پلیز ہم تھوڑا گھوم بھی لیں گے پلیز چلو نا اوکی اوکی ہم جلو چلیں گے میں شام کو جلدی آ جاؤگی اوکی بائی 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 جیمین جلدی آنا اوکی اوکی بائی بائی اور جیمین آفیس میں پہنچاتی ہے جیمین جیمین ایک سیکنڈ رکو ہاں بولو سر کیا ہوا آپ کو کچھ کہنا ہے وہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو میں نے تم سے کوشن پوچھا تھا اس کا انصر تم نے ابھی تک نہیں دیا کونسا کوشن اری وہی والا جو میں نے تم سے انصر پوچھا تھا وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کونسا اری یہی کہ تمہارا کوئی بائی فرن ہے کیا اوہ تو آپ اس کے بارے میں پوچھ رہو ہم ہاں بولو نا کیا صحیح میں تمہارا کوئی ہے سر آپ نے کیسا کوشن پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے میرا کوئی بھی نہیں ہے میرا کوئی بائی فرن نہیں ہے اوکے تو میں چلتے ہوں کی بائی اور جیمین وہاں سے شرما کے چلی جاتی ہے کیونکہ جیمین کو بھی شوہ سے تھوڑا تھوڑا اٹیچمنٹ ہونے لگی تھی اوہ یس یس اس کا کوئی بھی نہیں ہے میں بہت خوش ہوں اوہ گوڑ مجھے کیسے بشاؤس ہوگی ہوتے کہ اس کا کوئی بائی فرن ہے سر بھی نا پتہ نہیں کیسے کیسے کوشن پوچھتے ہیں جیمین سنو ہاں بولو سر کیا ہوا میں نے تمہیں پروپوس کیا تھا تم نے ابھی تک اس کا انصار نہیں دیا وہ سر وہ میں نے ابھی سوچا نہیں ہے کیا تم نے ابھی تک نہیں سوچا اس بارے میں ہم سر مجھے بہت کامر میں ابھی آتی ہوں اور جیمین وہاں سے جلدی سے چلی جاتی ہے جیمین مجھے پتہ تم مجھے نہیں چاہتی ہو لیکن میں وہ پوری کوشش کروں گا کہ تم مجھے پسند کرو کیونکہ تم صرف میری ہو اوہ گاڈ میں اس بارے میں کیسے بھول گئی اب میں سر کو کیا جواب دوں تب ہی جنگو کے ایمپلائیز ایریہ میں آتا ہے سب لوگ دھیان سے سنو آج ہماری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے ایک ریسٹورنٹ میں ہمیں وہاں جانا ہے اوکے تو آج رات کوئی نہیں جائے گا پر سر اچانک سے ہاں یہ میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے اوہ نو پر مجھے تو وی کے ساتھ آج ڈینر پہ جانا تھا اب میں کیا کروں ایم کسی کو پرابلم نہیں ہے اوکے تو میں چلتا ہوں جنگو چلا جاتا ہے اور اسی طرح شان ہو جاتی ہے ہاں ہلو ہلو وی کیا ہوا تم آنے رہی ہو گیا میں ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی ہوئی ہوں ایم سوری وی مجھے بہت ارجنٹ کام آگیا ہے تو اس کا مطلب تم نہیں آگی ہاں نہیں وی بہت مشکل ہے آنا کیونکہ بہت ارجنٹ میٹنگ ہے کے لئے دنر کرلوں گی اوکے بھی کیا تم اسے گصہ ہو نہیں نہیں میں کیوں گصہ ہوں گی کام ہے تمہارا تم اپنا کام کرو اوکے بھی ویسے بھی کلائنٹس آگیا ہیں اوکے میں فون رکھتی ہوں اوکی ٹھیک ہے میٹنگ کے لئے all the best اوکے بائی 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 بھی اتنا کہتا ہی جمین فون کار دیتی ہے چلو اب میں یہاں تک آئی گئی ہوں تو دنر کر کے باپے جاؤں گی وہ ریسٹرینٹ کے اندر جا ہی رہی ہوتی ہے تب اس کو سیلڈیاں سے پیر پسل جاتا ہے آہ سمجھ کے آہ نو آہ بج گئی ہاں ہلو آرمی کیا آپ لوگ بتا سکتے ہو آخر یہ کون ہے جس نے وی کو بچایا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اوکے بای